اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ جو ہے سب اسے اونچے ہیں تمام انبیاء کے بعد اور یہ اپنے چار قلفہ راشدین جو گزرے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے آپ خلیفہ ہیں اور آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ جتنے مرد آدمیوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق نبی کلیفہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خواتین میں خدجت الببراہ ہیں اور بچوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ نمو ہے آپ کے فضائل اور آپ کی عظمت اور فضیلت سے بہت ساری حدیثیں جو ہے بھئی پڑی ہیں لیکن کچھ حدیثیں ہیں آج ہم پڑھتے ہیں اس سلسلے میں اس سلسلے میں ایک ترمیزی کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے مال نے مجھ کو جتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ کہ ابوبکر کے مال سے پہنچا ہے دین اور اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی جو ہے مال لگا ہے ایسا فائدہ اس جیسے مال کا فائدہ کسی اور کے مال سے نہیں ہوا ہے اور ایک جگہ اشارت فرمایا کہ غار ثور میں تم میرے ساتھ رہے اور حوض قوسر پر بھی تم میرے ساتھ رہو گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے دوسری حدیث میں میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے قدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی تجھے اللہ تعالی نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے یہ پروانہ جو ہے صحابہ حضرت عبوبکر صدیق کو یہ اللہ تعالی نے پروانہ دیا کہ آپ کو جو ہے تو آپ کو جو ہے جہنم سے آزاد کر دیا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اسی روز سے میرے والد محترم کا نام آپ کا ایک نام اور بھی ہے عتیخ ہے جیسے صدیق ہے عتیخ ہے بہت سارے آپ کے نام ہیں اس میں سے ایک نام عتیخ ہے یعنی کہ جس کو جو ہے جہنم کی آگ سے آزادی دی انشورنس انشورنس کے دو سو رہا ہے تو اب دکھو جہنم بات کرو جہنم کی آگ سے آپ کو آزاد کر دیا ہے اسی لئے آپ کا نام عتیخ ہے عبودعود کی حدیث میں حضرت عبوبکر صدیق کو مقاتب کرتے ہوئے فرمایا اے عبوبکر سن لو کہ میری امت میں سب سے پہلے تم جنت میں جاؤ گے یہ بھی شرف حاصل ہے حضرت عبوبکر صدیق کو کے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے حضرت عبوبکر صدیق ہوں گے امتیوں میں سے امتیوں میں سے سب سے پہلے داخل ہوں گے اس میں جنتیوں میں سے حضرت عبوبکر صدیق ہوں گے اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں آٹھوں دروازوں سے جو ہے ایسے خوش قسمت ہیں عبوبکر صدیق سارے دروازے ان کو پکاریں گے کہ آپ میرے سے داقل ہو جائیں میں سے یہ جو ہے یہ بھی آپ ہی کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا ہے کہ وہ آپ کو آٹھ دروازوں سے پکاریں گے حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک چاندی رات میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرے مبارک میری گود میں تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کسی شخص کی نیکیاں اتنی بھی ہیں وہ آسمان پہ ستاروں کو دیکھ رہے تھے وہ دیکھتے پہ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو آسمان پہ اتنے زارے ستارے ہیں سٹارٹس ہیں کیا کسی کی نیکیاں اتنی زیادہ ہو سکتی ہیں تو عمر کی نیکیاں اتنی ہی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ عمر کی نیکیاں اتنی ہی ہیں آپ نے ابو وکر کا نہیں فرمایا بلکہ عمر کا فرمایا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پھر میں نے پوچھا والد گرامی حضرت ابو وکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے پھر اب وہ جب بولے کہ جب عمر کا یہ حال ہے تو میرے بابا ابو وکر صدیق کے نیکیوں کا کیا حال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ابو وکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں اللہ وکبر وہ نیکی کیا ہے ایک نیکی کیا ہے جو آپ غار سور میں جو ایک رات گزارے تھے اس رات کے برابر بھی نہیں حضرت نصر رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو وکر سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا پوری امت پر واجب ہے یعنی ان سے ہم سب کو محبت کرنا ہے اپنی جان سے اپنے مال سے اپنی اولاد سے زیادہ بڑھ کے ہم کو ابو وکر صدیق سے محبت کرنا ہے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آپ جب ایمان لانے سے پہلے بھی حضرت ابو وکر صدیق دور جہالت میں جب آپ ابھی ایمان نہیں لائے تھے کبھی بھی بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیے جیسے کہ شاہر مشرقین مکہ جو ہے بتوں کو سجدہ کرتے تھے تین سو ساٹھ بودھ تھے مکہ میں تو لیکن یہ آپ کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیے بلکہ آپ دور جاہلیت کے تمام جاہنہ رسوم اور رواس سے بھی آپ نہیں کرتے تھے اس دور میں جو بھی جاہلیانہ رسوم تھے اسلام آنے سے پہلے تو آپ ان سب سے بچے ہوئے تھے اس وقت ساری لوگ محلے والے رشتداروں کے گھر والے کرتے ہوں گے لیکن یہ کبھی نہ ہی بتوں کو سجدہ کیے نہ ہی ان کے رسم رواج کو کیے روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سید نبو وکر صدیق نے صحابہ اکرام کی ایک جماعت سے فرمایا میں نے کبھی بھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا جب میں جو ہے سن بلوغت کو پہنچا بڑا ہوا تو میرے والد مجھے ایک کوٹری میں لے گئے جو نیچے کندھیری جو اکثر گھروں میں ہوا کرتی تھی پہلے کہ نیچے تہکانہ جسا ہوتا ہے تو وہاں لے گئے جہاں بت موجود تھے انہوں نے مجھے اس کوٹری میں بند کر دیا جب مجھے بھوک لگی تو میں نے ایک بت سے کہا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دو تو اس نے کوئی جواب نہ دیا بت تو جواب دیتے بھی نہیں تو وہ دیکھے کہ یہ خدا جب مان رہا ہے اس کو یہ کھانا دینا چاہیے خدا کا کام ہے کہ وہ کھانا دے پھر میں نے ایک بت سے کہا کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں میں برہنا ہوں مجھے کپڑے پہنا دو تو اس نے بھی کوئی جواب نہ دیا تو کیا کرے میں نے ان بتاؤں کو پتھر مار کر توڑ دیا تو ابو بکر صدیقہ کیا کرے جب یہ نہیں کرے تو پتھر مار کر توڑ دیا حضرت ابو بکر کا جو ہے جو مشخت برداشت کی نبی کیونسی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ ایک واقعہ ہے یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد صحابہ نبی کیونسی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مرد جو صحابہ تھے اتعداد 38 ہو گئی تھی تو ایک دفعہ سب اکھٹے ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اسرار کیا آپ نے ان کو کنونس کیا کہ اب ہم کھل کر اسلام کی دعوت دیں گے آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر ابھی ہم لوگ تھوڑے ہیں لیکن حضرت ابو بکر جو ہے اسرار کرتے رہے آپ کو منواتے رہے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل لم کھلا دعوت دینے کی اجازت دی چنانچہ مسلمان مسجد حرام مکہ مکرمہ کے مختلف حصوں میں بکھر گئے پھائل گئے ہر آدمی اپنے قبیلے اپنے قبیلے میں جا کر بیٹھ گیا اور حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیان کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے آپ جو ہے نا دین کے بات کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو بکر اسلام میں سب سے پہلے بیان کرنے والے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کھل لم کھلا کھڑے ہو کر دین کی دعوت دی مشرقین کو حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے مشرقین کیا کرے حضرت ابو بکر پر اور جو جو ان کے ساتھ ساتھی تھے ان پر ٹوٹ پڑے اور مسجد حرام کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کو خوب مارا گیا حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم کو تو خوب مارا بھی گیا اور پاؤں تلے پیروں سے روندا گیا خدبہ بن ربیہ ان کے ایک پاسخ تھا اس نے جو ہے حضرت ابو بکر کے قریب آ کر ان کو کئی تل چوتوں سے جو ہے نا ان کو مارنے لگا چوتوں سے گھنڈلنے لگا جن کو ان کے چہرے پر تیڑا کر کے مارتا تھا چوتے کو اگر سیدھا رکھ کے ماریں گے تو مار کم لگتا ہے جب اس کو کھڑا تیڑا کر کے مارتے ہیں تو اور زیادہ چوٹ لگتی ہے تو اس نے جو ہے نا کھڑا کر کے جو ہے ان کے چہرے پر مارتا رہا اور حضرت ابو بکر کے پیٹ پر پوٹتا رہا زیادہ مار کھانے کی وجہ سے اتنا سوج گیا تھا آپ کا چہرہ اور پہشان نہ مشکل ہو رہا تھا حضرت ابو بکر کے خبیلے بنو تیم والے دوڑتے ہوئے آیا اور حضرت ابو بکر سے مشرقین کو ہٹایا اور ان کو کپڑے میں ڈال لیا کیونکہ اٹھا لے کے جب زخمی بندہ ہوتا تو اٹھانے بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے اس لیے کہ آ کر ایک چادر لائے اس پہ جو ہے ڈال کر ان کے گھر لے گئے انہیں حضرت ابو بکر کے مر جانے میں کوئی شک نہیں تھا وہ تو سمجھے کہ اب ابو بکر مر ہی جائیں گے انہوں نے اتنا ان کو پیتا اتنا مارا ہے تو اب ان کا بچنا مشکل ہے تو یہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے وہ کپا کے جو ہے گھر لے گئے پھر خبیل بنو تیمی نے مسجد حرام میں واپس آگر کہا کہ اللہ کی قسم اگر ابو بکر مر گئے تو ہم ان کے بدلہ لیں گے ان کا بدلہ لیں گے اتبا بن ربی کو مار ڈالیں گے جس نے مارا تھا پھر خبیلے والے حضرت ابو بکر کے پاس واپس آئے حضرت ابو بکر کے والد ابو خہافہ تھے ان کا نام جو ہے ابو خہافہ تھا اور خبیلے بنو تیمی تیمی والے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن وہ بے ہوش تھے انہوں نے سارا دن کوئی جواب نہ دیا ابو بکر جو ہے ماروں کی وجہ سے بے ہوش تھے لوگ ان سے بات کرنا چاہ رہے تھے پوچھنا چاہ رہے تھے لیکن وہ کچھ انہیں بتا رہے تھے بے سچ جسے کہتے ہیں وہ اسے بے ہوش پڑھے تھے تو دن کے آخر میں ہوش آئے حضرت ابو بکر نے بات کی تو یہ کہا سب سے پہلے جو ہے نا دیکھئے اپنی جان کی اپنی تکلیف کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے جیسے ہوش آیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے کہ پوچھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا تو وہ لوگ حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہنے لگے اور انہیں ملامت کرنے لگے اور اٹھ کر چل دئیے اور ان کی والدہ ام خیر سے کہے جائے کہ اس کا دھیان رکھیں انہیں کچھ کھلا پلا دیں جب وہ لوگ چلے گئے اور ان کی والدہ اکیلی رہ گئی تو وہ کھانے پینے کے لئے اسرار کرنے لگے حضرت ابو بکر کو مگر حضرت ابو بکر یہی پوچھتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اپنے نہ تکلیف کا ان کو یہ تھا احساس تھا نہ اس کی فکر تھی نہ ہی اپنی بھی زخموں کی فکر تھی نہ ہی اپنی بھوک کی فکر تھی فکر تو تھی نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ بھئی میں تو وہاں سے آگیا مارے مجھے تو نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوا تھا ان کی والدہ نے کہا اللہ کے خصم مجھے تمہارے حضرت کی کوئی خبر نہیں تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ آپ ام جمیل ایک قاتون تھی بنت الخطاب کے پاس جائیں اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ کر آئیں چنانچہ وہ ام جمیل کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ام جمیل نے کہا کہ میں نہ تو ابو بکر کو جانتی ہوں اور نہ محمد بن عبداللہ کو کیونکہ یہ ایمان لائی تھی لیکن اگر یہ اظہار کر دیتا تو یہ نہ نقصان ہونے کا اندشاہ ہوتا تھا اس لئے وہ لے کہ میں کسی کو بھی نہیں پہنچاتی ہاں اگر تم کہتی ہو تو میں جا کے تمہارے بیٹے کے پاس چلی چلتی ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے چنانتہ حضر ام جمیل رضی اللہ عنہ ان کے پاس ان کے گھر آئیں تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر زمین پر لیٹے ہوئے ہیں ان میں بیٹنے کی بھی سکت نہیں ہے یہ اتنی تکلیف اتنے زخم ان کو لگے تھے کہ وہ بیٹنے کے خابل بھی نہیں تھے تو زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور سخت بیمار ہیں حضرت ام جمیل ان کے قریب جا کر زور زور سے رونے لگیں اور انہیں نے کہا کہ اللہ کے قسم آپ کو جن لوگوں نے یہ تکلیف پہنچائی ہے وہ بڑے فاسق اور کافر ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی ان سے آپ کا بدلہ ضرور لے گا حضرت ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنا پھر بھی آپ یہی پوچھ رہے ہیں تو حضرت ام جمیل نے کہا یہ آپ کی والدہ سن رہی ہیں حضرت ابو بکر نے کہا کہ ان سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں کیونکہ یہ ایمان لالی تھی حضرت جمیل تو ابھی حضرت ابو بکر کی والدہ ایمان نہیں لائی تھی تو بلے کہ خطرہ ہے اگر میں ان کے سامنے کچھ بات کہیں حضرت ابو بکر نے کہا آپ فکر نہ کریں کہیں تو حضرت ام جمیل نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک تھا کہیں حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ حضور کہاں ہیں انہوں نے کہا کہ دارالارکم ایک جو ہے نا مکان تھا جیسے ایک آفیس جیسا ہوتا ہے ایک گھر تھا جس میں جو ہے وہاں پر جمع ہوتے تھے ایمان والے تو اب کہہ رہے ہیں کہ دارالارکم جو مکہ میں ہوا کرتا تھا حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کی خسم جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت پر خود حاضر نہ ہو جاؤں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پھیوں گا حضرت تم میں خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت تم میں جمیل دونوں ٹھائری رہیں یہاں تک کافی رات ہو گئی اور لوگوں کا چلنا پھر نہ بند ہو گیا لوگ چلنا پھر نہ جیسے حضرت میں پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان پر جھگ گئے اور ان کا بوسہ لیا اور سارے مسلمان بھی ان پر جھگ گئے اور ان کی طرف متوجہ ہو گئے ان کی یہ حالت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی تکلیفی رکھت تاریح ہوئی ان پر حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میرے ماباپ آپ پر قربان ہو اور تو کوئی تکلیف نہیں ہے بس اس فاسق نے میرے چہرے کو بڑی ترہ بلے کہ میرے کو کوئی اور تکلیف نہیں ہے آپ پر میرے ماباپ قربان صرف اس فاسق نے جو ہے میرے چہرے کمارا ہے اور یہ میری والدہ ہیں جو اپنے بیٹے کے ساتھ اچھا صلوق کرتی ہیں اور آپ بہت برکت والے ہیں آپ میری والدہ کو اللہ کی طرف دعوت دیں اب دیکھیں فکر زخموں سے شور ہیں لیکن اپنی ماں کی فکر وہ رہی کہ بھئی وہ بھی دین پہ آ جائیں جنت کے راستے پہ آ جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے رکوست کر رہے ہیں کہ آپ برکت والے ہیں آپ ان کے لئے دعا فرما دیجئے شاید اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے ذریعے آگ سے بچا دیں گے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی ان کو اللہ کی طرف دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئے یہ جو ہے واقعہ ابو بکر صدیق پہ بہت گران گزرا تھا آپ بلکل جو ہے موت کے خریب ہو گئے تھے اب یار غار کا مشہور واقعہ ہے یہ ہم اپنی پہلی کلاس میں بھی پڑھے تھے لیکن یہاں پھر ہم دوبارہ دہرا دیتے ہیں کہ کیسی خربانی آپ نے حضرت ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دی تھی تو یہ واقعہ ہم اس کو پڑھتے ہیں ایک جو ہے ایک سال تھا عام الحزن کے نام سے یعنی کہ غم والا سال اس سال میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہے ابو طالب جو بہت ہی محسن بہت ہمدر آپ کے مددگار تھے ان کا انتخال ہو گیا تھا اس سال میں اور اسی سال میں حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے غم دسار تھی آپ کو ہرہمشہ سہارہ دینے والی تھی آئیسی پیوی کا جو ہے شریک حیات کا بھی انتخال ہو گیا تھا اس لئے اس سال کو جو ہے عام الحزن کہا جاتا ہے تاریخ میں غم کا سال پھر وہ طائف کا سفر بھی ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے دو دفعہ شاید ہم نے پڑھا ہے تو طائف میں جو آپ کو تکلیفیں ہیں جب آپ دین کی دعوت لے کے گئے پھر جو ہے وہاں کے گفار مشرقین نے آپ کو جس طرح سے پتھر مارا آپ کو تکلیفیں دی تو پھر جو ہے وہ واقعہ ہوا تھا جس سے مکہ کے گفار اور بھی آپ کو تکلیفیں دی اور ہر طرح سے تانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے تھے ان کے ناپاک کوشش سے بھی گریز نہ کیا لیکن اللہ پاک نے اس کا انتظام پہلے اس سے کر رکھا تھا بیسرف والوں نے اپنے یہاں آنے کی دعوت ہی نہیں دی بلکہ ہر طرح کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی تھی چنانچہ تیرہ محرم نبوی سے حجرت شروع ہوئی حجرت کا واقعہ ہے یہاں پہ اور دو مہنے میں دو سو قاندان کے قریب بیسرف پہنچ گئے تھے صرف کمزور خسم کے لوگ ہی بچے تھے یا پھر دربار رسالت نبی قاندان کے قاندان والے رکے ہوئے تھے مسلحتن سے رک گئے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اجازت طلب کی تھی کہ حجرت کر جائے یہاں پہ ہم تکلیق میں بہت ہو رہے ہیں لیکن ان کو یہ کہہ کر روک دیا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی اچھا ساتھی مل جائے حضرت ابو بکر نے اشارہ سمجھ لیا کہ اسی وقت سے تیاریاں جب یہ مل گیا تھا اشارہ تو انہوں تیاریاں شروع کر دیئے تھے دو اچھی سواریاں بھی خرید لیتی ہیں اور خوب کھلا پھلا کر ان کو موٹا تازہ طاحت اور بنا کر رکھا تھا بالآخر سفر کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حجرت کا حکم ملا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معامل تھا کہ روز صبح و شام حضرت ابو بکر سے ملنے ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے حضرت آئیشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک روز خلاف ہے معامل سر پر کپڑا ڈالے ہوئے دو پہر میں تشریف لائے نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے اکیلے میں حضرت ابو بکر سے اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ آجات اس جلت کے لئے نکلنا ہے اور آپ کا جو ہے نا ساتھ ہونا ہے اس میں حضرت ابو بکر تو اچھل پڑے دوسری طرف دارال ندوہ کے ابلیسی مشورے کی خبر رسول اللہ علیہ وسلم کو مل گئی تھی غیبی طور سے ایک دارال ندوہ بلکہ تھا جہاں پہ مشرقین مکہ وغیرہ جو ہے بیٹ کے جو ہے فیصلے کرتے تھے تو اسی لئے حضرت علی کو آج رات کیا کریں نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو آدھی رات لٹا دیئے اور آدھی رات کو کفار کے مجوئے پر جو گھیر را ڈالے ہوئے تھے رسالت کے اردیت نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بیٹھے تھے کہ صبح ہوتے ہی استعمائی طور پہ جو ہے نا حملہ کریں گے سب مل کے قبیلے کے ایک ایک بندہ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑا ہے قبیلے کے ایک ایک نوجوان کو سلک کیا تھا تاکہ سارے قبیلے والے مل کے جو ہے نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کریں گے تاکہ جو ہے یہ اتنے قبیلوں سے خریش جو ہے لڑنا پائیں گے کیونکہ اگر داس پندرہ قبیلے مل کے لڑیں گے تو تو اتنوں سے جو ہے مقابلہ کرنا ممکن نہ ہوگا اس لئے کیا کریں سب مل کے استعمائی طور پہ گروپ بن کے ہم اٹیک کریں گے رسول اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے اللہ کی طرف سے جو ہے جو وہ تھیرے ہوئے تھے پہرہ لگا کے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکے گئی وہ جو ہے دیکھ رہے ہیں نئی نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے گھر پہنچے نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر انتظار میں بیٹھے تھے جلدی سے سامان تیار کیا توشدان باندھ لیے کچھ نہ ملا تو حضرت اسمہ نے اپنا چپٹہ جو ہے پھاڑا کے اس میں باندھا کھانے پینے کی چیئے ہیں اس طرح ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گئیں حضرت ابوبکر نے باقی جو ہے جتنے ان کے پاس پیسے تھے پانچ ہزار درہم ایک بڑی ایمانٹ ہوتی ہے اس دور میں پھانے کتنے لاکھوں دونوں نکل پڑے شہر سے تین چار میل پہ ہے مکہ سے جو ہے غار سور جو ہے تین چار میل کی دوری پہ ہے ایک دو روز کے لیے چھپ گئے اس دوران حضرت ابوبکر کے صاحب زادے حضرت عبداللہ قریش کی تمام نقل و حقت جو قریش کے کفار مکہ کیسے وہ لوگ موپ ہو رہے ہیں کیا کیا پلاننگ کر رہے ہیں وہ جو ہے آپ کو انفارمیشن دے دے تھے اور ان کی بیٹی حضرت اسمہ ابوبکر صدیقہ اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی وہ بھی جو ہے نا بستے بچاتے کھانا وغیرہ لے کر یہاں پہنچاتی تھی اور ایک غلام تھا آمیر بن پہیر پہیرہ بکریوں کو چرانے اسی طرح لے آتے ضرورت کے مطبع دودھ گوش کلاتے اور کلاتے تھے یعنی بستے بچاتے کفاروں سے ان کے جو غلام تھے وہ بھی جو ہے لے کے آتے تھے کھانے پینے کی چیزیں علاقے دودھ وغیرہ پہنچاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کو پورا گھرانہ جو ہے اجرت کے عمل میں شریک رہا ابوبکر صدیقہ یہ ابوبکر صدیقہ یہ بھی اللہ تعالی نے فذیلت دی تھی کہ آپ کا پورا گھرانہ جو ہے آپ کے قدم میں مشغول تھا یہاں پہ جو ہے حضرت ایک بہت اونچی جگہ ہے یہ غار سور سیدنا عمر فاروق روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ان کے سامنے حضرت ابوبکر کا ذکر چھڑ گیا رونے لگے آپ جو ہے عمر فاروق رونے لگے اور پھر بولے مجھ کو آرزو ہے کہ کاش میری پوری زندگی کے عامال کے خدر و قیمت کے اعتبار سے حضرت ابوبکر کے صرف اس ایک دن کے عمل کے برابر ہو جاتے وہ بہتر رونے لگے بولے کہ یہ ایک رات جو ابوبکر نے قربانی دی ہے اگر میرے پورے عامال مل کے بھی لگے کہ میرے عامال ان کے ایک رات کے برابر ہو جاتے جو نبی کرلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے وہ رات گزار تھی یا اس کے رات کے عمل کے برابر ہو جاتے آنزل صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات کے راتوں میں اسے ایک رات تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حجرہ پر روانہ ہوئے اور جو ہے آپ کو جو ہے اپنے کندھوں پر بٹھائے تھے ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم غار سور جو ہے بہت اونچی جگہ ہے پہاڑی علاقہ ہے تو آپ اس لئے آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھائے کہ لوگ جو ہے پہلے زمانے میں پیروں کے جو ہے اپنے نقش جو پڑھتے تھے آپ کے نشان جو آتے تھے اس کو دیکھ کر دشمن کو پہنچانتے تھے اور اس کا پیچھا کرتے تھے تو اسی لئے کیا کرے وہ آپ اپنے کندھے پر بٹھا لیے تاکہ جو ہے پیروں کو صرف دو نظر آئے میرے نبی کمیش صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر نظر نے آئے تو وہ لے کر پھر غار سور کے اوپر چڑھے جو بہت انچائی پہ ہے تو حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے واسطے آپ اس غار میں ابھی داخل نہ ہو جب وہ غار سور کے پاس پہنچے تو بولے کہ آپ ابھی داخل نہ ہو اس میں اس غار میں ابھی داخل نہ ہو پہلے اس میں میں اندر جاتا ہوں تاکہ اس میں کوئی کڑے پتنگے سام بچھو نہ رہیں وہ جو آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں اس لئے کیا کرے ابو بکر صدیق جو ہے نبی کمیش صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں خیرا کرے پھر غار میں داخل ہوئے ابو بکر صدیق اس کو جھاڑا جھٹکا ساکھ سترا کیا انہوں نے غار کے کونے میں سراغ بھی دیکھے جیسے غار میں ہوتے ہیں یہاں وہاں سراغ تھے تو سراغ بھی دیکھے تو بیشتر سراغ لگاتے رہے بند کرتے رہے اس سراغ تاکہ کوئی کلڑا سام بچھو جو ہے آکے نقصان نہ پہنچے اس وقت پوروں کو لگا دیئے لیکن جو ہے کیا ہو گیا کہ لیکن پھر بھی ایک دو سراغ بج گئے تھے تو آپ نے کیا کرے ان کو بند کرنے تو ہے وہ ان کے جو دوسروں کو بند کر دیئے لیکن ان کے موں پہ جو دو بج گئے تھے سراغ ہیں ان کے موں پہ وہ اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیاں اڑا کر بیٹ گئے تھے اس پہ کیا کرے انہوں دونوں ایڑیاں لگا کے وہ دو سراغوں کو بند کرے تاکہ جو ہے کوئی چیز آکے آپ کو کٹے نہیں اس کے بعد جو ہے کوئی زہری چیز آکے نہ کٹے پھر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اندر تشریف لائیے فنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داقل ہوئے اور اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر کی گود میں رکھ کر سو گئے کیونکہ بہت تھکے ہوئے تھے بھاگ بھاگ ہو رہے تھے تاکروں سے بچ بچ کے آ رہے تھے جب جیسے ہی تھوڑا آرام کا موقع ملا آپ جو ہے ابو بکر کے زانو پہ لیٹے اور جو ہے آپ کو نین لگے اسی دوران ایک سراغ کے اندر سے سامپ نے وہاں پہ وہ سامپ تھا وہ سراغ میں تو سامپ نے حضرت ابو بکر کے پاؤں کو کٹ لیا لیکن وہ اسی طرح بیٹھے رہے کہ آپ جو ہے نا ہل رہے ہیں آپ جیسے سامپ کٹا سامپ کی تکلیف ہوتی ہے کٹنے کے بعد لیکن آپ اس دور سے نہیں ہل رہے حرکت نہیں کر رہے کہ نبی قیمت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ نیند آپ کی آنکھ نہ کھل جائے لیکن کیا ہوا آپ تکلیف برداشت کر رہے تھے کرتے کرتے جب آپ کے آنسو بہنے لگے رخصار سے ہوتے ہوئے جو ہے نا وہ نبی کریم کے چہرے مبارک پر گرے کیونکہ آپ آپ کے گود میں لیٹے ہوئے تھے تو بے تحشہ جب آنسو جو ہے نبی قیمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے تو نبی قیمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کھل گئی حرزو صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر اپنا مبارک لعاوے دہن اپنا جو ہے تھوک جو ہے آپ کو لگایا پاؤں پہ جو وہ تکلیف تھی وہ تکلیف دور ہو گئی وہ فوراں چلے گی تکلیف آپ کی اسی سامپ کا وہ زہر تھا یہ سامپ کا زہر جو ہے حضرت ابو وکر کے صدیق میں دوبارہ اثر انداز ہوا تھا اسی کی سبب جو ہے حضرت ابو وکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے تھے آپ کے سامپ کے کاٹنے کے سامپ کے جو ہے اثر سے آپ کی انتخال بھی جو ہے اسی اس میں ہوا تھا اب ادھر کیا کرے وہ مشرقین مکہ جو بدبخت تھے وہ صبح صبح جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے وہ وہاں پہنچے جہاں پہ نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پہ علی رضی اللہ عنہ انہوں کا اپنے بستر پہ لٹایا تھا وہاں جا کے دیکھے تو ان کا دماغ تھکانے پہ جھنجلا گئے وہ لوگ بولے کہ ارے یہاں پہ تو جب اٹھا کے چادر دیکھے تو وہاں پہ تو اہلی رضی اللہ عنہ ان سے سختی سے پوچھے لیکن حضرت علی کچھ نہیں بتائے جب یہاں سے مائی سے ہوئی تو سیدھا ابو وقر کے گھر پہنچے بولے کہ ارے وہاں ہوں گے وہاں جب جا کے دیکھے تو گھر قالی دیکھا تو یقین ہو گیا کہ دونوں نکل گئے ہیں حضرت اسمہ سے پوچھا حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی بیٹی تھی ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ پتا نہیں تو ابو جہل بدبخت نے انہیں ایک ایسا زوردار تماشا مارا تھا جس سے کانوں کا زخمی ہو گیا اور جو کان میں پہنے ہوئے تھے بالی وغیرہ وہ گر گئی مگر اسمہ رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں بتایا تھا جب ہر طرح سے مایوس ہوئے تو کفار نے اعلان کر دیا کہ جو زندہ یا مردہ پکڑ لائے گا اسے نقد سو اونٹ انہم دیے جائیں گے ایک بڑی ایمونٹ ہے سو اونٹ غار سور کی تلاشی کرنے کے لیے نکلے رہے ہیں دھونٹے دھونٹے جو ہے نا مہاں پہنچے کفار کے جانب سے تلاشی مہم جاری رہی جون جو وقت گزرتا جا رہا تھا انہم کے حریص اور بھی شدہ تھے آپ دھونڈ رہے تھے چپا چپا چھانڈ رہے تھے کہ کہاں ملیں گے تو ہم جو ہے نا پکڑ کے وہ سو اونٹ حاضل کریں گے کسی چھاڑیوں میں پہاڑیوں میں ہر جگہ دھونڈ رہے تھے لیکن کہیں سراغ نہ ملا کہیں لوگوں کو جو ہے نا نشان نہ ملا ایک مرتبہ تو غارت طور کے موہ پر آ گئے تھے خریب تھا کہ اگر وہ اندر کو چھانک لیتا ہے وہاں بھی آ کے پہنچ گئے تھے لیکن یہ دونوں مقدس حتیہ نظر نہیں آئی ان کو حضرت ابو وقت کو تشریف شوی اور تشریف ہونی چاہیے یہ تو معلوم ہے کہ کفار سامنے کھڑا ہے ان کے پیر نظر آ رہا ہے یہ اگر اندر چھانک کے دیکھ لیتا جو ہو گا تو وہ وقت صدیق جو ہے نا گھور آ گئے تو ان کو فکر اپنی جان کی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اپنی فکر نہیں تھی ان کو وہ تو اپنی جان مال ہر چیز کھاور کر دیئے تھے نبی کرنسل صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نبی کرنسل صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پکڑنا میں نہ آ جائے ان کفار کے بلکہ آپ گھبرا رہے تھے فکر منتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فکر اور گھبراہت کو دیکھ کر فرمایا اے ابو وقت لا تحزن ان اللہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ الفاظ جو ہے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے درج کر دی ہیں اس واقعے کو ثانی اس نے ان کے نام سے اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس طرح حضرت ابو وقت کو دو میہ کا دوسرا کہہ کر ان کی عظمت اور شراء ان کو جو ہے نا فضیلت بخشی ہے جسے آج کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی اس آیت کو اللہ تعالیٰ اسی میں فرمایا ہے کہ غار سور کے اسی واقعے کو جذبین جو ان کی قربانی ہے حضرت ابو وقت صدیق کی اسی لئے ان کو یار غار بھی تہا جاتا ہے اڑ دو زبان میں تو یہ ایک بڑا واقعہ تھا جس میں جو ہے بڑی قربانی تھی غار سور میں خیام کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عبی ابو وقت نے اطلع دی آپ کے بیٹے نے اطلع دی کہ اب سب تھک ہار کر بیٹھ گئے ہیں تب حضرت ابو وقت نے پہلے سے تیار کی دونوں سواریاں دونوں اٹیاں منگوائیں ایک حضور کی خدمت میں پیش کی اور ایک پر خود سوار ہو گئے حضرت عبداللہ و حضرت عامر بن عبی جو ہے قلام کو لیا اور راستے کی رہنمائی کے لیے راستہ بتانے کے لیے کیونکہ یہ ریدت وغیرہ ہوتے ہیں عام انسان جو ہے ان داستوں پر جانے سکتا جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہی جو ہے راستے جانتے ہیں تو آپ نے کیا کیا ایک جو ہے اعتماد والا جس پر آپ بھروسہ کر سکتے تھے کافر کو لے لیے جو راستے جانتا تھا اور وہ خافلہ مدینے کے لیے روانہ ہوا راستہ بھر کی قیفت عجیب رہی جب بھی کسی خطرے کا احساس ہوا جدھر سے ہوا ادھری حضرت ابو وقت ہو جاتے تھے جہاں معلوم ہوتا تھا کہ اب خطرہ آ رہا تو نبی کو بچانے کے لیے آپ پہلے اس خطرے کی طرف چلے آتے تھے تو ابو بکر پورے ایک دین اور راست سفر کر کے یہ خافلہ ایک درخت کے سائے رکا حضرت ابو بکر نے اپنی چادر اس درخت کے نیچے بچھائی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے خود نے گہبانی آپ جو ہے پھر جو ہے آپ نے گہبانی کرتے ہوئے پھڑے ہوئے حریب ہی کچھ بکریاں چل رہی تھی جا کر دودھ لائے تیار کر کے حضور کے پاس لائے تاکہ حضور نوش فرمائے آپ کی جذبے جان اسالی کو دیکھ کر عبداللہ بن عریض بھی متاثر ہوئے جو آپ کے ساتھ تھا وہ بھی متاثر ہوا بغیر نہ رہا اس طرح یہ قافلہ تمام خطرات سے گزرتے ہوئے یہ کم رب اللہ مدینے کو پہنچا تھا تو یہ بڑی تکالیف سے جو ہے اسلام کو پھیلا ہے آپ حضرت ابوبکر ستیق اپنی پورا مال نچھاور کر دیتے تھے نبی کمیسی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا ابوبکر نے بے شمار غلاموں کو ہری معاوضے پر آزاد کیا تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان کے قبضے میں لوگ ہوتے تھے غلام کہتے تھے جنہیں سلیفز جسے کہتے ہیں تو ان کو جو ہے ایک بڑی ایمانٹ دے کے خریدنا پڑتا تھا اس کے بعد ان کو جو ہے یا اپنے لئے خدمت کے لئے رکھتے تھے یا پھر چھوڑ دیتے تھے بھئی آپ آزاد ہیں آپ اپنا جو چاہے کریں تو آپ بہت سارے غلاموں کو خوب پیسہ دے کر آزاد کیے تھے آپ آپ نے اس مشکل وقت میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مالی امداد بھی فرمائی تھی سیدنا ابوبکر صدیق نے ابتداء اسلام میں سات ایسے غلام جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے وہ تشدد بنایا جاتا تھا انہیں مارا جاتا تھا انہیں پیتا جاتا تھا سات ایسے غلام تھے جو اسلام قبول کر لئے تھے تو ان کو بہت اپنا پیسہ دے کر قریدا اور ان کو آزاد کیا انہی غلاموں ہیں سیدنا بلال ہیں حضرت عامر بن فہیمرا ہے جیسے جلیل و خدر صحابی ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی شان میں اللہ رب العزت نے سورہ بخرا میں ارشاد فرمایا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رام میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہ مال خرچ کرنے میں کبھی تو کوشیدہ رہتے ہیں یعنی چھپا کر دیتے ہیں اور کبھی ان کو کھلے عام لوگوں میں دیکھتے ہیں لوگ انہوں جب خرچ کرتے ہیں پیس ایسے نیک بندوں کے لئے ان کے اللہ کی طرف سے ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے بارے میں فرمایا مجھے جس قدر نفع یہ ہم آلڑی پڑ چکے ہیں کہ جس قدر نفع جو ہے مال ابوبکر نے پہنچا اتنا نفع کسی اور کے مالیں نہیں پہنچایا حضرت سیدنا ابوبکر نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو آپ رو دیئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میری ذات میرا مال میرا سب چیز جو ہے سب آپ کا ہے سب آپ کے لئے وقف ہے میں آپ کے لئے وقف کر دیا ہوں میرا مال جان سب چیز یہ ایک واقعہ ہے یعنی گھر بھی جب دین آتا ہے تو گھر میں بھی کیسے دین جو ہے خربانیوں پہ تیار ہوتا ہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ جو ہے ہجرت کے وقت جب ہجرت کر رہے تھے اس وقت کا واقعہ ہے یہ سیدنا ابوبکر نے اپنا سارا مال جو کہ چھ ہزار درہم کہیں پانچ ہے کہیں چھ ہزار ہے اس کے قیمت یہاں چھ ہزار لکھا ہے چھ ہزار درہم تھے اپنے ساتھ لے گئے تو اس وقت کیا کرے ان کے والد ابو خہافہ اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا حضرت ابو خہافہ وہ جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ان کے آنکھ نہیں تھے وہ بلائنڈ تھے سو چکے تھے کہنے لگے خدا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اندھے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے یوں محسوس ہو رہا اس طرح ابو وقت خود گیا ہے اور تم لوگوں کو صدمہ پہنچائے تم کو چھوڑ چھاڑ کے وہ تو چلے گیا ہے اسی طرح وہ اپنا پورا مال بھی لے گیا ہے اور تمہیں مسیوت میں ڈال دیا مال لے کے چلے گیا ہے تمہارے لئے کھانے پینے رہنے کی مسیوت میں بھی ڈال دیا ہے تو اسمہ فرماتی کہ میں نے کہا دادا جان وہ تو ہمارے لئے بہت سا مال چھوڑ گئے ہیں اس کے بعد کیا کرے وہ میں نے کچھ پتھر گھر میں اس جگہ رکھ دیئے جہاں پہ پیسے ہوا کرتے تھے مال ہوا کرتا تھا والد اپنا مال رکھا کرتے تھے ابو بکر وہ وہاں کیا کرے پتھر جمع کر کے رکھے اور ان پتھروں پر کپڑا ڈال دیا پھر میں نے دادا جان کا ہاتھ پکڑا اور ان پتھروں پر پتھوے کہا مال ہے دادا جان ابو بابا نے مال چھوڑ کر گیا ہے انہوں نے کہا یہ تو خوب ہے اور تمہارے لئے کافی ہے جب وہ پتھروں پر وہ ہاتھ پھیرے تو بولے کہ یہ تو خوب ہے یہ تو کافی ہے تمہارے لئے کہ تم جو ہے اس کو استعمال کر سکتے وہ تو چھوڑ کے گئے ہیں تمہارے لئے آپ سخاوت میں آ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے تھے اس کا ثانی نہیں تھا پھر اس میں آپ تمام صحابہ سے بڑھ کر تھے جس دن آپ آغوش اسلام میں اسلام آپ نے قبول کیا آپ کے پاس چالیس ہزار درہم کا سرمایہ تھا چالیس فورٹی تھاؤزن درہم اس میں سے تھرٹی فائف تھاؤزن درہم تو مکہ میں اسلام اور نبی کللیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حمایت پر خرچ کر دا لے اب اندازہ کریے آج کے دور میں کتنے کروڑ ہوں گئے پانچ ساہر درہم کی رقم لے کر جرد کے لیے جو نکلے تھے اس وقت جو ہے پانچ اپنے ساتھ لے کے چلے تھے ایک مرتبہ اپنا سارا مال یہاں تک کہ اپنے بدن کے کپڑوں کو بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا تھا اللہ حوکر اور خود آپ پہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کللیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھئی دین کے لیے مدد کیجئے پیسوں کی ضرورت ہے مال کی ضرورت ہے جہاد کے لیے تو سارے صحابہ نے جو ہے اپنا اپنا مال لاکے ڈال دیا تھا اس میں حضرت عمر اس وقت خوش ہو رہے تھے کہ میں جو ہے نا آج ابو بکر سے آگے ہو جاؤں گا تو وہ کیا کرے اپنی پوری دولت کے آدھا حصہ کرے آدھا حصہ نبی کللیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدبت پر آکے دیا عمر رضی اللہ علیہ وسلم اور آدھا جو ہے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دیئے تھے تو بولے کہ آج تو میں ابو بکر اور سب سے آگے نکل جاؤں گا جو میں مال دے رہا وہ اپنے آپ میں سمجھ رہے تھے لیکن جب وہ یہاں پہنچے تو دیکھیں یہ حالی کچھ اور ہے جب حضرت ابو بکر صدیق جو ہے اپنا سارا مال حتیٰ کہ اپنے بدن کے کپڑوں کو بھی لاکے جو ہے اللہ کے راستے میں دے دیا تھا اور اپنے خود ایک موٹا ٹاٹ کا کملی جو کہتے ہیں ہم لوگ وہ جو ہے نا آپ پہن لیے تھے وہ کپڑے ٹاٹ کے پہن کے جو ہے آپ اس پہ سینے کے لیے بٹن وغیرہ بھی نہیں تھے تو اس میں ببول کے کانٹوں کو لگا لیا تھا اپنے گھر اندر بیٹھ رہے تھے اس دن حضرت جبرائیل السلام جب وحی لے کر نازل ہوئے تو وہ بھی ایک کملی ہوڑے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل السلام آئے تو وہ بھی ایک کملی پہن کے آئے تھے جس پر نہ ہی کوئی بٹن تھا بلکہ ببول کے کانٹے لگے ہوئے تھے ان کے پاس حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل آج تم اس سے نئے لباس میں کیوں آئے ہو تو حضرت جبرائیل السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالی نے تمام فرشتوں کو حکم دے دیا ہے کہ آج سب فرشتے آسمان میں وہی لباس پہن لیں جو لباس میرے محبوب کے یار غار یعنی ابو بکر صدیق نے زمین پر پہن رکھا ہے اللہ تعالی کو اتنی عدا پسند آئی کہ ابو بکر صدیق کی اپنا سارا مال اٹھا کر اپنے بدن کے کپڑے بھی دے کر ایک موٹا لھٹا جو ہے کپڑا اوڑ لیا تھا تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ وہ اس دن جبرائیل سے لے کے سارے فرشتوں کا رسول اللہ تعالی نے وہ بنا دیا تھا اتنا جو ہے نچھاور کرتے تھے حضرت بلا رضی اللہ تعالی کو غلامی کی زنجیروں سے بھی آپ نے انہجات دلائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ تعالی نے اسلام ابو بکر صدیق نے قبول کیا تو آپ کے مشرق آخہ نے ظلم و ستم کیا حضرت بلال سوری بلال جب قبول کیے تو ان کا جو باس تھا وہ بہت ظلم توڑتا پہاڑ توڑتا تھا بہت مارتا پیٹتا تھا ان کو پہلے تو کوڑے لگاتا ان کو لگا کے یہ ایسی گرم یہاں کی بندہ ایک سیکنڈ بھی پیرنے رکھ سکتا اس پر ننگے بدن کوڑے مار کر زخموں کو جو ہے لٹا دیتا تھا ریت پر اور اوپر جو ہے ہلنے بلکہ بڑی وزن پتھر کی سل رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دو ایک دن وہ ایسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کے بلال پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد وہ مارتا تھا اور سل رکھ کے جو ہے ہم کو تکلیف دے رہا تھا تو آپ جو ہے احد احد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے یہی کہتے تھے وہ بولتا تھا کہ پھر جاتو اس دین سے پھر سے ہمارے دین میں شامل ہو جا لیکن وہ اس تکلیف کو برداشت کرتے تھے اور جو ہے احد احد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے کرتے اس دوران حضرت سیدنا ابوبکر صدیق وہاں سے گزر رہے تھے اور وہ اس سے قبل بھی آپ پر ظلم کے پہاں ٹوٹتے دیکھ چکے تھے پہلے بھی وہ دیکھتے تھے کہ بھئی یہ بہت تکلیفیں ان کو دے رہا ہے مگر اس دن برداشت نہ کر سکے اور آپ نے پانچ اقویہ سونے کے عوض ان کو کری لیا پانچ اقویہ اس کی کونٹیٹی ہے ایک پانچ کی بڑی قیمت ہے یہ اور پھر آپ رضی اللہ کو لے کر حضور صلی اللہ کے پاس گئے اور حضور صلی اللہ کو گواہ بناتے میں فرمایا کہ میں نے بلال کو آزاد کیا اگلے روز حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نماز پجر سے قبل اس نابینا بڑھیہ کے گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر اس نابینا بڑھیہ کے پاس ہیں یہاں جو ہے ایک واقعہ شاید نمیس ہو گیا میں آگے ہے اس اہل یہ اتنی سادہ لوگ کی زندگی تھی یہ امیر المومنین تھے اتنے بڑے علاقے کے لیکن ایک حلوہ بھی اپنی فرمائش پر نہیں کھا سکتے تھے یہاں پر واقعہ وہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر جب خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ کے اخراجات بیت المال سے ملنے والی تنخہ سے چلنے لگے یعنی بیت المال سے آپ جو تنخہ ملتی تھی اس سے آپ گھر چلنا تھا اب ابو بکر صدیق کی تنخہ تھوڑی تھی جو ضروریات ابو بکر صدیق کی اہلیہ نے آپ کی تنخہ میں سے کچھ رخم بچانا شروع کر دی بھئی ایک بار پوچھے کہ بھئی حلوہ پوچھی ان کے گھر والے میں تو نہیں کھلا سکتا میری رسالہ بسنے ہوتی تو ان کی اہلیہ کیا کری تنخہ میں سے کچھ رخم بچانا شروع کر دی بھئی اب آگے خریدنے کے لئے رخم آپ کو دی حضرت ابو بکر کو جمع کری رخم آپ کو دے دی بھئی حلوہ اس کے سامان اس کو خرید کے لائے حضرت سید ابو بکر صدیق نے دریافت کیا میری تنخہ میں حلوہ نہیں پک سکتا تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے حضرت سید ابو صدیق کی زوجہ محترمہ نے سارا ماجرہ بیان کیا کہ کس طرح انہوں نے ہر مہینے تنخہ میں سے کچھ رقم بچا کر حلوے کے لئے پیسے اکھٹے کی ہے حضرت سید ابو بکر صدیق نے جب اپنی زوجہ کی بات سنی تو فرمایا تو جب فرمایا کہ اگر تم یہ بچا رہے تھے اپنی بیت المال سے جو سیلیری مل رہی تھی اس میں سے کٹ کر دیئے کہ بھئی اتنی مجھے نیکسٹ مند سے مجھے کم دنکھا دیں اللہ اکبر عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق سے سبقت لے جانا ممکن نہیں ہے بھئی کہ ایک دور آپ بسم اللہ